دوستوں یہ جو امرجینسی لائٹ ہے یہ میرے پاس ریپیرنگ کے لیے آئی ہوئی ہے پہلے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ اس میں جو فولٹ ہے وہ کس ٹائپ کا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اون کرنے پر یہ بلکل بھی اون نہیں ہو رہی ہے اور پہلے اس کی یہ جو چارجنگ پن ہے یہ ہم لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستوں اس کا جو چارجنگ والا جو انڈیگیٹر ہے وہ یہاں پر اون ہو رہا ہے پر یہاں پر میں اس کا جو وولیوم ہے یہ اون کرتا ہوں تو یہاں پر کوئی بھی یہاں پر جو ایلیڈیز ہے وہ برک نہیں کر رہی ہے تو یہ جو امرجینسی لائٹ ہے یہ پوری ڈیٹ کنڈیشن میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت بھی کابی خراب ہے اور یہ میرے پاس ریپیرنگ کے لیے آئی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ کس ٹائپ سے اس کو ریپیر کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے گھر پر وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے تو چلیے دوستوں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ جو امرجینسی لائٹ ہے اس میں کوئی بھی سکروب نہیں ہے تو میرے پاس یہ اس ٹائپ سے ہی آئی ہے تو پہلے اس کا جو ٹیپ ہے وہ ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اوپن کر لیا ہے اس میں یہ جو سرکٹ ہے سمپل ٹائپ کا سرکٹ ہے جنسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر اس میں یہ ایک بولیم لگا ہوا ہے جو کہ اس کی برائٹنس کو کم اور زیادہ کرتا ہے اور یہاں پر چارجنگ کے لیے ایک انڈکیٹر دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم بیسک سی جو چیز ہے وہ ہم یہاں پر ہے اس کی بیٹری تو وہ ہم پہلے چیک کریں گے کہ ہماری یہ جو بیٹری ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہاں پر جو ڈیجیٹل میٹر ہے اس کا use ہم کر رہے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو بیٹری ہے اس میں کافی کم پاور ہے اور یہ جو پاور ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو ایک بار اور میں اس کی جو چارجنگ ہے وہ لگا کے آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ والا جو انڈکیٹر ہے یہاں پر اون ہو چکا ہے اب اس کا یہ جو بولٹیج ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں پہلے تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو بیٹری ہے یہ پروپرلی یہاں پر چارج نہیں ہو پا رہی ہے جس کارنٹ سے ہو کیا رہا ہے کہ یہ یہاں پر ورک نہیں کر رہی ہے تو اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا ہوگا اس پر ہم ڈائریکٹ یہاں پر جو ہمارا چارجر ہے اس سے سپلائی دے کے دیکھتے ہیں اس لے ڈی پر جدی یہ اون ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہماری یہ جو بیٹری ہے یہ ورک نہیں کر رہی ہے تو یہاں پر میرے جو پروپس ہیں وہ میں کنیکٹ کر لیتا ہوں اس کو میں نکال لیتا ہوں دوستو تو یہ ہم نے لگا دی ہیں پروپس اور یہاں پر یہ جو بیٹری کے پلس مائنس ہیں میں یہاں پر اس کو لگا کے دیکھ لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ جو ایلیڈیز ہیں یہ اب ورک کر رہی ہے تو دوستو یہ جو ایمرجینسی لائٹ ہے اس میں چارجنگ بھی ورک کر رہی ہے بٹ یہ جو بیٹری ہے یہ خراب ہے تو اب ہمیں سمپلی کرنا کیا ہوگا کہ یہ جو بیٹری ہے پہلے اس کو ہم ریموب کر لیتے ہیں یہاں سے کچھ اس ٹائپ سے میں اس کو نکال لیتا ہوں پہلے کافی ہائیڈلی چپکی ہوئی ہے دوستو یہاں پر یہ جو بیٹری ہے اس کو ہم نے ریموب کر لیا ہے اس کو چینج کرنے سے پہلے ہم اس کی بھی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹری بھی ٹھیک ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو پوائنٹ دی ہوئے ہیں پلس اور مائنس کے تو ان پر کبھی کبھی کارون آ جانے کے وجہ سے بھی یہ جو بیٹری ہے یہ پروپرلی ورک نہیں کرتی ہے تو پہلے اس کو ہم ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر لیکن اس کے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا کی اس کے یہ جو گریپ ہیں اس کو پہلے آپ کو گھس لینا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی جو کارون ہے وہ سارا ریموب ہو سکے تو یہ کام آپ کسی بھی پتھر پر کر سکتے ہیں جنسا کی میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو گریپ ہیں یہ کافی اچھے سے کلین ہو گئی ہے اور اس میں جو بھی کارون لگی ہوئی تھی وہ یہاں پر پوری کلین ہو گئی ہے تو پہلے دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے اسی کنڈیشن میں ہم اس کو پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کتنا پاور آ رہا ہے یہاں پر تو یہاں پر 3 پوائنٹ اور یہاں پر کم ہوتا جا رہا ہے جیسا کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دھیری دھیرے جو پاور ہے یہ کم ہو رہا ہے تو اب سمپلی ہمیں کرنا کیا ہے کہ پہلے اس کو ہم یہاں پر چارج کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیٹری چارج ہو رہی ہے یا نہیں تو یہاں پر میں کچھ سیکنڈ کے لیے یہاں پر پروپس لگا کے رکھتا ہوں تو دوستوں کچھ دیر تک چارجنگ کرنے کے بعد یہ جو بیٹری ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا پاور کتنا آ رہا ہے اور پاور کم ہوتا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں 3.87 بولٹ یہاں پر بتا رہا ہے جو کہ پہلے دوستوں 3.87 بولٹ کے بعد جو پاور تھا اس کا اپنے اب کم ہو رہا تھا اور اسٹیبل نہیں تھا اب جو بولٹ ہے وہ ٹھیک ہے اور اسٹیبل بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو دوستوں یہ جو بیٹری ہے جو اس کے کنیکشن سے وہ بابس میں پہلے جین سے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم کچھ دیر چارج کرنے کے بعد یہاں پر تیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ ورک کرتی ہے یا نہیں تو آپ ویڈیو میں بنے رہیے گے دوستوں دوستوں تو یہاں پر دوستوں جو کنیکشنز تھے وہ میں نے کر دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سی جو LED لائٹ ہے وہ یہاں پر دوستوں گلو کرنے لگی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے جو کہ بلکل بھی یہاں پر ورک نہیں کر رہی تھی تو اب سمپلی ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ یہاں پر میں پہلے اس کو ایسا ہی ابھی فٹ کر دیتا ہوں اور اب دوستوں اس کی جو چارجنگ ہے وہ ہم لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اب یہ برک کرتی ہے یا نہیں کیونکہ ہم نے کچھ ہی سیکنڈ کے لیے یہاں پر اس کی جو بیٹری ہے وہ چارج کی ہوئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چارجنگ کا جو انڈگیٹر ہے وہ اون ہو چکا ہے چلیئے اب اس کا جو وولیوم ہے وہ اون کر کے دیکھ لیتے ہیں دوستوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لیکن دوستوں ابھی بھی جو ٹورچ ہے وہ یہاں پر ٹھیک سے ورک نہیں کر رہی ہے تو دوستوں بیٹری تک جو پاور ہے وہ آ رہا ہے پر یہاں پر یہ جو بیٹری ہے وہ بلکل بھی ورک نہیں کر رہی ہے اس کا مطلب یہ جو بیٹری ہے یہ خراب ہے جو بولٹے جو ہمیں ٹھیک دکھا رہی تھی لیکن اس کو یہاں پر لگانے کے بعد یہ بلکل بھی ورک نہیں کر رہی ہے تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس والی بیٹری کی جگہ آپ کو یہ والی بیٹری لگا دینی ہے جو کی لیتھیم بیٹری ہے 3.7 بولٹ کی ایسا کہ میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں تو چلیے میں یہاں سے پہلے اس کو لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمرجنسی لائٹ ہے وہ یہاں پر ورک کرتی ہے یا نہیں تو یہ دوستوں ہم نے وائر نکال دی ہیں چلیے اب اس کے جو وائر ہیں وہ ہم یہاں پر شولڈرنگ کر دیتے ہیں اسی بیٹری کے پلس اور مائنس پر تو یہاں پر اس کے جو وائر تھے وہ ہم نے لگا دیئے ہیں چلیے اب اس کا جو سوئچ ہے وہ انکر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہاں پر یہ جو لائٹ ہے وہ کافی اچھے سے ورک کر رہی ہے اس کا یہ جو بولیوں میں یہ بھی ورک کر رہا ہے تو چلیے اب اس کی جو چارجنگ ہے وہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہاں پر اس کی جو چارجنگ ہے وہ بھی کافی اچھے سے یہاں پر ورک کر رہی ہے تو چلی دوستو یہاں پر یہ جو امرجنسی لائٹ ہے اس کی جو فٹنگ ہے وہ کر لیتے ہیں دوستو اس میں کوئی سکرو بغیرہ نہیں تھے تو ہم اس میں سیمپل ہی جو ٹیپ ہے وہ لگا دیتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ جو لائٹ ہے اب اس کو اون کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک بار اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے یہ ورک کر رہی ہے اور اس کا جو برائٹنیس کا جو اپشن ہے کم زیادہ کرنے کا وہ بھی کافی اچھے سے یہاں پر ورک کر رہا ہے اور اس کی ایک بار اور جو چارجنگ ہے وہ لگا کے ہم دیکھ لیتے ہیں تو دوستو چارجنگ بھی پروپرلی ورک کرنے لگی ہے تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا جدی آپ میرے چینل پر نای مہمان ہے چینل کو سبسکرائب کر کے اور نوٹیفکیشن بیل کو آل پر سیٹھتا لیجئے تاکہ ایسے ویڈیو میں اس چینل پر لاتا رہا ہوں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو تب تک لیے گوڈ بائی اینڈ ٹیک کیر